پچیس اپریل دوہزار آٹھ کو بینک آف پنجاب کے سابق صدر ہمیش خان کا نام بیرون ملک سفر پہ پابندی کی ایکزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا گیا کیونکہ ان پہ نو عرب روپے کی بدنوانی کا الزام تھا ایک ماہ بعد ہمیش خان پشاور ائرپورٹ سے ایف آئی اے کے امیگریشن افسروں کی مبینہ مدد سے امریکی پاسپورٹ پہ دبائی پہنچ گئے مغربی ممالک میں ملازمت اور نقل مکانی کے نام پہ جھانسہ دے کر ایک سو پانچ پڑھے لکھے خواتینوں حضرات سے پانچ سو ملین روپے کا فروٹ کرنے کے الزام میں آسم ملک کا نام دوہزار بارہ میں ایکزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا گیا صرف لاہور پولس کو ہی ملک صاحب اٹھانوے مقدمات میں مطلوب تھے ایک دن خبر آئی کہ وہ آرام سے تیارے میں بیٹھ کے لندن پہنچ گئے آئل اینڈ گیس ریگولیٹری آثورٹی اوگرا کے سابق سربرا توقیر صادق کا نام بیاسی عرب روپے کی خرد برد کے الزام میں ایکزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا گیا اور پھر وہ براستہ نیپال دبائی پہنچ گئے امن و امان کی بہتری کے لیے موجودہ کراچی آپریشن شروع ہونے سے پہلے پولس اور ایجنسیوں کو مطلوب متعدد تجربے کار بھتہ خور ٹارگٹ کلرز اور مافیا ڈان یورپ جنوبی افریقہ متحدہ عرب امارات اور ملیشیا وغیرہ نکل لیے ان میں سے بیشتر ملزمان کرام کراچی کے جنہ انٹرنیشنل ائرپورٹ سے سہولت سے گزر گئے لیاری کی پیپلز امن کمیٹی کے سربراہ ازیر بلوچ جو سندھ پولس کو پچاس سے زائد سنگین مقدمات میں مطلوب تھے کراچی آپریشن شروع ہونے سے دو ماہ پہلے آرام سے دبائی پہنچ گئے جانے سے کچھ عرصے پہلے محترم مطلوب ملزم صاحب نے حکومت سندھ کے متعدد طاقتوروں کو لیاری میں لنچ پہ مدو کیا اور صحافیوں کی کثیر تعداد کو دعوت افطار الگ سے دی اور کئی ٹی وی ٹاک شوز میں کراچی کے ابتر حالات پہ ماتم بھی کیا چونکہ وزیر بلوچ کبھی بھی وفاقی وزارت داخلہ کو کسی جرم میں مطلوب نہ تھے اس لیے ان کا نام ایکزٹ کنٹرول لسٹ میں کیوں ہوتا اور انہیں کون روکتا چوبیس دسمبر دو ہزار بارہ کو ایک نوجوان شاہ رخ جتوئی کے ہاتھوں دوسرا نوجوان شاہ زیب خان قتل ہو جاتا ہے تین دن بعد ملزم شاہ رخ جتوئی اپنے ایک بھائی اور دوست کے ہمراہ جناہ انٹرنیشنل کراچی پر بورڈنگ پاس حاصل کرتا ہے کسی دوسرے شخص کے نام پہ بنے پاسپورٹ کا نمبر ایف آئی کاؤنٹر والوں کو بتاتا ہے اتفاقاً کاؤنٹر پر لگے کیمرے میں شاہ رخ اور اس کے ہمراہیوں کی تصویر بھی نہیں آتی اور نہ ہی ان کے پاسپورٹ پہ ایکزٹ کی مہر لگتی ہے اس لیے فلائٹ کے ایک سو انتالیس مسافروں کے ریکارڈ میں شاہ رخ اور اس کے ساتھیوں کا نام بھی شامل نہیں ہو پاتا اور پھر تیارہ آزاد فضاؤں میں بلند ہو جاتا ہے اب سے چار روز پہلے وائس آف بلوچ میسنگ پرسنز کے نائب صدر ماما قدیر بلوچ جنرل سیکریٹری فرزانہ مجید بلوچ اور ان کی ساتھی فائقہ بلوچ کراچی ائرپورٹ پہنچتے ہیں ان تینوں کے پاسپورٹوں پہ پانچ سال کا ملٹیپل امریکی ویزا لگا ہوا ہے وہ نیو یوک میں انسانی حقوق کی ایک کانفرنس میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں انہیں بورڈنگ پاس جاری ہو چکا ہے ان کا سامان بک ہو چکا ہے اور پھر امیگریشن کاؤنٹر پہ ایک افسر انہیں بتاتا ہے کہ ان کا نام ایکزٹ کنٹرول لسٹ میں ہے اور ایک گھنٹے پہلے پاکستان مخالف سرگرمیوں کے الزام میں ان کے خلاف ایف آئی آر کٹ چکی ہے لہٰذا وہ تیارے پہ سوار نہیں ہو سکتے فائقہ بلوچ کا نام ایکزٹ کنٹرول لسٹ میں نہیں ہے مگر وہ چونکہ دو ملزموں کے ساتھ سفر کر رہی ہے لہٰذا وہ بھی پرواز نہیں کر سکتی تینوں کو الگ الگ کمروں میں تین سے چار گھنٹے بٹھایا جاتا ہے اور پھر پاکستان مخالف سرگرمیوں کے الزام میں حراست میں لیے بغیر گھر واپسی کی اجازت مل جاتی ہے اور پھر تینوں ٹیکسی پکڑ کے کراچی پریس کلپ کے بہار فٹ پات پہ لگے لاپتہ افراد کے ورسہ کے کیمپ میں واپس پہنچ جاتے ہیں اور حضب معمول پاکستان دشمن سرگرمیوں میں مشغول ہو جاتے ہیں